بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آپ نے بناؤں گی چانپ فرائی بہت ہی ڈیفرینٹ طریقے سے جو کھائے گا وہ کھائے گا اور ملیں اور کھائیں اور بنائیں تو یہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اس ایر پہ ہی کرنے بکرے کی چانپ میں نے لی ہے تقریباً آدھا کلو آپ بڑھا آ سکتے ہیں بریڈ کرمز ہیں خاص بھی ضرورت آدھی پیا لیں بڑھے والی کٹی، کریس چلی، ون ٹی سپون، نمکس بزہکر جو ون ٹی سپون، کالی میچ، ہاف ٹی سپون، گرم سالہ ون ٹی سپون اور بھونہ گھٹا زیرہ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کام میں لیکن آپ ہاف ٹی سپون بھی ڈال سکتے ہیں ایک چھوٹی پیالی دہی کی ہے دو عدد انڈے اور چار بوائل آلو ہیں آپ جتنے استعمال کریں گے ٹھیک ہے بکایا آپ بیسے کچھ ہو بھی بنا سکتے ہیں تو چلے سب سے پہلے میں چام کو میرینیٹ کروں گی اور میں یہ سب کچھ ہٹا کے اس کو میرینیشن کے لیے ریڈی کرتی ہوں اسی طرح میرینیٹ ہم نہیں کریں گے اس کی پہلے تیاری کرنی پڑے گی تیاری کرنے کے لیے میں نے یہ دیکھیں اس کو ہیمر کے ساتھ پلیٹ کرنے اس طرح جب اس طرح کر لیں گے تو یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جائے گی اور دل جائے گی تمام چاپ کو پکڑے اور اس طرح ہیمر کے ساتھ کر لیں آپ یہ بیف کی بھی بنا سکتے ہیں یہ کرنا بہت ضروری ہے یہ میں ساری اس طرح یہ کر لوں گی یہ دیکھیں ساری چاپ میں نے اس طرح کر لیا ہے ہیمر کا کام ہتم ہو گیا اب ہم کریں گے میرینیٹ ایک بول میں دہی ڈالیں گے ایک چھوٹی پیانی میں نے دہی لیا ہے اگر آپ زیادہ اپناہ رہے ہیں تو آپ دہی اسی طرح بڑھاتے رہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے کریس چیلی نمک سارا نمک نہیں ڈالیں گے کچھ ہم بچا لیں گے گرم سالہ گناہ کھٹا زیرا اور تھوڑی سی کالی میچ بھی ہم بچائیں گے مکاہ سار کچھ اس میں ہم ڈال دیں گے بس اتنی سی کالی میچ اور نمک میں نے بچا لی ہے کیونکہ ٹوٹر اتنا ہی ہم نے لگا لیا ہے اس کو اچھی طرح مکس کریں کوئی ادرک لسن کچھ بھی نہ لگائیں اسی طرح بنا لیں اور پھر دیکھیں آپ کیا آپ کی یہ چاپ کتنی مزے کی بنتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں سارا مسالہ لگا کے سیٹ پر کر لوں گی اچھی طرح ان کو میں سارا میرینیٹ کر رہی ہیں لیمن جوس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ایک ٹیبر سپون اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈال لیں اس سیل پر آپ نے یہ ریسپی ضرور بنانی ہے اور مجھے کمنٹس میں ابھی دیکھ کے ہی بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسپی اور انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی یہ دیکھیں یہ میرینیٹ کر کے میں کچن میں پاس ہی رکھ لوں گی اور آگے میں آپ کو بتا کریں کیا کرنا ہے آلو پکڑیں اور اس کو اس طرح باریک ہم نے اسے میش کرنا ہے ہاتھ سے نہیں کرنا ذرا بھی رافہ لو نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس کو میں نے چامپ کے اوپر چپکانا ہے اور پھر اگر یہ رافہ آئے گا موٹا موٹ آئے گا تو پھر وہ فنشنگ نہیں آئے گا اور وہ مزہ بھی نہیں آئے گا اچھی طرح یہ اس طرح ہاتھ سے آپ کر لیں یہ دیکھیں ذرا بھی میں نے اچھی طرح گلالے پہلے تو پھر آپ یہ کام کریں یہ میں اوپر کوٹنگ کے لئے تیاری کر رہی ہوں ابھی چامپ کو میں نے آپ کو بتایا ہے نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اس کو پاس رکھنے کے بنا کے یہ دیکھیں کتنے ایک جیسے ہوئے ہیں سموت یہ ہی مجھے چاہیے تھا اپنے ہاتھ کو بچانا بھی ہے اور یہ کام بھی کرنا ہے سارے آلووں کو میں نے ایک پاو آلو لیے تھے آدھا کلو چامپ تھی یہ پاس رکھ رہیں گے اپنے اور اب میں نے چامپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہم نے میرینیٹ کرنے کے لئے رکھی ہوئی ہے پین کو چولے کے اوپر رکھ ہے اور چولا ہم کر دیں گے آن اب اچھی طرح اس کو ایک ایک چاپ کو پکڑیں گے اور اس میں میں سیٹ کر دوں گے زیادہ تیز چولا ہم نے نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ ہی اس کو تیار کریں گے یہ بکایا مسالہ ان کے اوپر ڈال دیں گے کوئی پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا یہ اسی دہی کے پانی میں پک جائے گی اوپر سے ڈامپ دیں گے اور اندر سٹیم بنے گی اور یہ گل بھی جائے گی ساپٹ ہو جائے گی کیونکہ ہیمرم نے کیا ہوئے تو ذرا بھی کچھی اور سخت نہیں رہے گی تو اس کو اب میں پکنے دوں گی آپ کو پلٹ کے دکھاؤں گی کہ کتنا ہم نے اسے ککی ہے کتنا پانی چھوڑا ہے ہلکی دام والی آنچ پہ یہ پڑا ہوئے ہیں ہلکی آنچ پہ دو تیم منٹ ہو گیا پک رہا ہے یہ دہی نے پانی چھوڑ دیا اب اس کو آرام سے چاپ کو پکڑیں گے اور پلٹ دیں گے اس کو آرام سے پلٹ دیں گے ساری چاپ کو پلٹ کے پھر اوپر سے ڈامپ کے پھر میں پکا دوں گی اس کا پانی خوشک ہونے تک ان کو اچھی طرح پکا دینا ہے ٹوٹیں گی بھی نہیں اور گلی بھی ہوں گی ثابت بھی دیں گے اور وہ ہی مجھے چاہیے سارا مسالہ اس کے ساتھ ہی پک جائے گا تو پھر ہم آگے کریں گے جو اس کا کرنا بھی پھر ڈامپ کے پکائیں گے چولہ بند کریں گے ہرکی آج پہ یہ دیکھیں پانی سارا خوشک ہو گیا اور چاپ بھی کل گیا بلکہ ایکسٹرا ہی خوشک ہو گیا ثابت بھی ہے اور گلی بھی ہوئی ہے میں آپ کو پلٹ کے دکھا رہی ہوں اور اس میں میں اپنے تھنڈاؤں نہیں دوں گی اور ہم چلے گے آلو کی طرف آلو کو کیا کرنا ہے چاپ تھنڈی ہو رہی ہے یہ آلو میں ہم مکس کریں گے نمک کالی میز دو انڈے لیے دیں ان کو پھینٹ لیں گے انڈوں کو پھینٹ لیں گے اور ان میں نمک اور کالی میز کو اچھی طرح مکس کر رہا ہوں اب ان میں میں چمچ کے ساتھ تھوڑا سا انڈا ڈالوں گے اس لئے پہلے میں انڈے پھینٹ لیں کہ میں اس میں تھوڑا سا ڈال سکھوں آلو میں تاکہ یہ پھول پھول کے بنیں گے اور بہت ہی کرسپی بنیں گے اب ان کو میں رکھ لوں گے اور چامپو کو تھنڈے ہونے کا انتظار کریں گے پھر آگے چلتے ہیں چاپ تھنڈی ہو گئی ہے اب ایک ایک پیس اس طرح پکڑیں گے ہاتھ سے اس طرح ہم نے یہ پتلی تہہ کتنی پتلی آپ لگائیں گے اتنے ہی مزے کے بنیں گے خستہ بنیں گے اور کھانے میں بھی بہت مزہ آئے گا یہ ہم نے اس طرح یہ ہاتھ سے اس طرح چپکا دیں دونوں سائیڈوں سے زیادہ موٹی تہہ نہیں لگانی بھری تہہ ہی لگانی ہے اس طرح دونوں سائیڈوں سے میں اچھی طرح اوپر سے بھلکی سے بھری کوٹنگ کر دیں گے اور میں سب کو اس طرح لگا لوں گی ساری کوٹنگ میں نے کر لیا ہے اور ایک پین میں گی ڈال کے اسے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے ہمیں فل گرم گی چاہیے تو سب سے پہلے میں نے کرنا کیا ہے ایک پیس پکڑیں گے آرام سے اور اسے انڈے میں کوٹ کریں گے اس طرح انڈہ لگائیں گے اچھی طرح چاروں طرح گھما گھما کے انڈہ لگا لیں اب اسے پکڑ کے بریڈ کرمز میں رکھ لیں تاکہ ادھر بھی اچھی طرح کوٹنگ کر لیں اچھی طرح کر دیں سب کو پہلے انڈے میں اویل مارا گرم ہو رہا ہے اویل کے نیچے چولا ہونا ہے یہ دیکھیں سب کو لگا کے رکھ لیں پھر اکٹھے ہی آمکڑائی میں ڈال دیں گے پین میں ڈال دیں گے جس میں بھی آپ فرائی کر رہے ہیں پہلے سب کو کٹھا جنڈہ اور کرمز لگا لیں اس طرح لگا کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں جب مہمان آئے کوئی دعوت پارٹی ہو تو جلدی سے صرف نکالیں اور فرائی کر لیں ایک مہینے تک آپ سٹور کر سکتے ہیں ان کو بنا کے جب ہم کوئی چیز سٹور کر لیتے ہیں تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے جس طرح شامی ٹکی ہیں صدیوں سے بند نہیں ہیں سٹور کی جاتی ہیں مہمان آ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے اسی طرح آپ چینج کر کر کے چیزیں بھی ہم بنا سکتے ہیں آئل گرم ہو گیا ہے اپنی کیملے کو میں آئل کی طرف لے جاتی ہوں آئل فل گرم ہے اور آرام سے اس میں ہم یہ اپنے چاپ رکھ دیں خاص سے اچھی طرح دبا دیں ایکسٹرا جو کرمز ہیں وہ اتر جائیں دونوں سائدوں سے گولڈن کروں گے ایک سائیڈ گولڈن ہو جائے گے تو پھر آپ کے سامنے ہی پلٹ لیں یہ گولڈن ایک سائیڈ ہو گیا یہ آرام سے اسے ہم پلٹ لیں گے تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ نئی سے نئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے روایت سے ہٹ کے بچے بھی شوق سے کھائیں اور آپ کو بھی مزا جائے بنانے کا بھی اور کھانے کا بھی گوشت یہ سائیڈ گولڈن ہو گئی ہے نیچے والی سائیڈ بھی گولڈن ہو جائے گی تو پھر میں اسے پلٹ میں نکال گوں گے اب نکال کے فائنل لک آپ کو دکھائیں گے بہت ہی مزے دار ہے اس پہ تیار ہے بہت مزے دار خوشبو آ رہی ہے پلیز اسے آپ بنائیں کیچپ کے ساتھ سوس کے ساتھ دنیف دینے کی چٹنی کے ساتھ بریڈ کے ساتھ جیسے اسی طرح بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ